ایم ایف کی کڑی شرائط پر مجبوراً بجلی مہنگی کرنی پڑی غریب آدمی پر بوجھ نہیں پڑنے دیں گے تیرے سٹھ فیصد گھریلو سارفین متاثر نہیں ہوں گے اضافے کا اطلاق دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں پر نہیں ہوگا وزیراعظم شباز شریف کا اعلان آزربائی جان کے ساتھ پیٹرولیم کی سنت میں تاب ان کے مہائدے پر دستخط صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس فرم کا اجرا وزیراعظم شباز شریف سات اگس کو کارڈز جاری کریں گے صحافیوں کی ہیلتھ انشورنس کے لیے ایک ارپ روپے مختص وزیر اطلاق ماریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس کہا صحافیوں کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے نگرہ وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی نے کسی کا نام کی منظوری نہیں دی تین رکنی ٹیم فائنل کرے گی شرجین ممن کی میڈیا ٹاک مزید کہا سندھ حکومت ہر سڑک پر پبلک ٹرانسپورٹ چلائے گی اگلے چند ماہ مزید بسیں کراچی پہنچیں گی پیپلز برس سروس کے قرائوں میں اضافے کی سفارش کو مسترد کر دیا بجلی کے بنیادی ٹیریف میں ساڑھے سات روپے اضافے کا معاملہ نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا تفصیلات کا جائزہ لے کر فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوایا جائے گا ڈالر کو کنٹرول کرنے کے تمام حربیں ناکام انٹر بانگ میں ایک روپیہ چوالس پیسے مہنگا دو سو اٹھاسی روپے پچیس پیسے پر ٹریڈنگ اوپن مارکٹ میں دو روپے اضافہ دو سو تیرانوے روپے میں فروغ سندھ اور پنجاب میں موسیلہ دھار بارشی ندین آلے بپھر گئے دریہ سندھ اور راوی کے مختلف مقامات پر سلابی صورتحال کالا باغ پر نچلے درجے اور تونسہ بیراج پر درمیان درجے کا سلاب جیک ابباد گڑی خیرو کی لال شہباز نہر میں پندرہ فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا کیر تھر اور کچھو کے ندین آلوں میں تغیانی گاچ ندی میں سطح چودہ فٹ تک بلند ہو گئی گجناوالا میں موسیلہ دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرہاب جی ٹی روڈ سمیت اہم شہرہیں ڈوک گئیں آمی چیف جنرل آسف مونیر سے امریکی کمانڈر سین کام کی ملاقات تمام شبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا عادہ علاقہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال جنرل مایکل لیرک کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں باگ فوج کی کامیابیوں کی تاریف